آج کل کی اکثر خواتین یا تو کسی آفس میں کام کرتی ہیں یا پھر اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتی ہیں ایسی خواتین کے کیا احساسات ہوتے ہیں اور کیا مشکلات انہیں اپنی زندگی میں فیس کرنا پڑتی ہیں یہ ایک اہم بات ہے اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ورکنگ لیڈیز کی زندگی سے متعلق کچھ ڈراماز لے کر آئے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پاک ٹراما ٹی وی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈراما سیریل ڈر خدا سے کبھی کبھی کام کرنے والی خواتین کو آفس میں ہرائسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ ہرائسمنٹ بعد میں بلیک میلنگ کا روپ لے لیتی ہے ڈراما سیریل ڈر خدا سے بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے گھر والوں کو سپورٹ تو کرنا چاہتی ہے لیکن آفس میں موجود اس کا باس اس کے زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے اس ڈراما سیریل کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ ہیا ہے اور سروت نزید نے لکھا ہے ڈرامے کی بیالیس اپیسوڈ سے اور اس کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں آپ ایک ایسی لڑکی کی کہانی دیکھیں گے جو شادے کے بعد نوکری کرتی ہے لیکن یہ نوکری کسی عام آدمی کے پاس نہیں بلکہ ایک کروڑ پتی شخص کے آفس میں ہے جو پہلے ہی اس پر اپنا دل ہار چکا ہے اس ڈراما سیریل کو لکھا ہے خلیل الرحمان کمر نے اور ندیم بیک نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈرامے کی 23 اپیسوڈز ہیں جبکہ اس کے سٹارکاسٹ میں ہمائیو سعید، آئیزہ خان، ادنان صدیقی، ہرامانی، مہربانو اور محمد احمد شامل ہیں ڈراما سیریل اڑان ویورس ڈراما سیریل اڑان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی اپنے خوابوں کو پانے کے لیے کس حد تک چلی جاتی ہے وہ شارٹ کٹس پر یقین رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ راتو رات امیر ہو جائے ڈراما سیریل اڑان جہاں سیب کمر نے لکھا ہے اور اس کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں کنزا ہارشمی، عدیل چہدری، اجاز اسلم، اسامہ خان، ربینہ اشرف، فرہان ملحی، رمحہ احمد، لبنہ اسلم، زینب قیوم اور دیکھر اداکار یہ ڈراما اکتس آگست سے لے کر تیس اکتوبر دو ہزار بیس تک اونئر کیا گیا اس کی کل پینتالیس اپیسوڈ تھی اور اسے نوجوان خواتین نے بہت پسند کیا ڈراما سیریل اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ایک سکول ٹیچر مریم کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی مخلص ہے اور اس سے پہلے وہ ایک آفیس میں کام کرتی تھی جہاں پر اسے ہمیشہ کی طرح ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اس ڈراما سیریل کی چوبیس اپیسوڈ سے اور اسے سید زرار احمد نے لکھا ہے ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے سید علی رضا اسامہ نے اور یہ انتہائی رومانٹک اور تھرلنگ ڈراما ہے اس کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں دانش تیمور جنہوں نے جانِ عالم کا کیریکٹر کیا سنم چہدری ہمائیوں اشرف یشما گل کوی خان اور دیگر اداکار اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لڑکیوں کو آفیس میں بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور نوکری کا چھانسہ دے کر انہیں میس یوز کیا جاتا ہے یہ ڈراما سیریل سات اگس دو ہزار اٹھارہ سے لے کر یکم جنوری دو ہزار انیس تک آن ائر ہوا ڈراما سیریل یارے بے وفا ڈراما سیریل یارے بے وفا کل پچیس اپیسوڈز پر مشتمل ہے اسے لکھا ہے محسن علی نے اور زیشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے ایک زمانہ تھا جب مرد خوبصورت خواتین کو ہی اپنا دل دیا کرتے تھے لیکن اب تھوڑا ٹرنڈ بدل گیا ہے مرد بھی فائننشل سیکیورٹی دیکھتے ہیں اور ایسی خواتین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو محبت کے ساتھ ساتھ انہیں پیسہ بھی دے سکیں ڈراما سیریل یارے بے وفا میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک شخص اپنی روشن مستقبل کو دیکھ کر اپنی بیوی سے بے وفائی کر جاتا ہے اور اپنی محبت کو بھی بھولا دیتا ہے ڈراما سیریل یارے بے وفا کی سٹارکاس میں عمران عباس، سارا خان، عریج فاطمہ، سلیم میراج، سمینہ احمد، ساتھ فریدی اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل میرے قاتل میرے دلدار ڈراما سیریل میرے قاتل میرے دلدار آلیا بخاری نے لکھا ہے آسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈراما سیریل کی چھبیس اپیسوڈز تھی یہ ڈراما گھومتا ہے مہم کے گرد جو ایک بیس سالہ لڑکی ہے اسے عمر سے محبت ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے لیکن عمر کا خاندان اس رشتے کو خبول نہیں کرتا اور اس کے بعد عمر کے بڑے بھائی کا رشتہ مہم کے لیے مانگ لیتے ہیں ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مہم ایک ورکنگ لیڈی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو کافی زیادہ ٹائم دیتی ہے اور رشتوں کی اہمیت کو نہیں بھولتی اس ڈراما سیریل میں مہم کا کیریکٹر احسن خان نے عمر کا رول کیا جبکہ ادنان صدیقی شکفتہ ایجاز سجل علی، قوی خان بدر خلیل، فرحان علی آقا اور مدیحہ رزوی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل تھے ڈراما سیریل رسوائی ڈراما سیریل رسوائی نائلہ انساری نے لکھا ہے اور اسے روبینہ اشرف نے ڈاریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی کل انتیس اپیسوڈز ہیں اور ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں میکال زلفکار سنہ جاوید سیمی راہیل سید محمد احمد اسرا غزل اسامہ تاہر اور دیگر اداکار ویورز اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی کام کرتے ہیں جبکہ لڑکا سیویل ایوییشن سے وابستہ ہے اس ڈرامے میں ان کی چوڑی آپ کو بہت ہی چارمنگ لگے گی لیکن کیا یہ گلیمرس لائف اندر سے اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے یہ ایک اہم سوال ہے کیا ڈاکٹر لڑکیوں کے نصیب ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں یہی آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان مقدر کے ہاتھوں ہار جاتا ہے ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ڈراما سیریل کیسا ہے نصیبہ ایک فاملی سوشل ڈراما تھا اسے سمینہ ایجاز نے لکھا احمد بھٹے نے ڈائریکٹ کیا اس ڈرامے کی چھبیس ایپیسوڈز تھی ڈراما سیریل میں مریم جمال کا کیریکٹر رمشاہ خان کر رہی ہیں جن کی منیب پت کے ساتھ کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ اس ڈراما سیریل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جہیز انسانوں کی زندگیوں کو کھا جاتا ہے اور اس پاکستانی سوسائیٹی میں جو ایک اسلامی معاشرہ ہے ایک لڑکی کی سیرت کی بجائے اس کے قیمتی جہیز کو اہمیت دی جاتی ہے ڈراما سیریل وفا کر چلے ڈراما سیریل وفا کر چلے ہم ٹی وی نے پیش کیا تھا اس میں آپ ایک ایسی ورکنگ لیڈی کو دیکھیں گے پہلے جس کا بھائی اور پھر شوہر اسے جاب انٹرویوز کے لیے لے کر جاتا ہے لڑکی کے گھر والوں کی نظریں ہمیشہ اسی کی تنخواہ پر ہوتی ہیں اس ڈراما سیریل کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے جہاں ایک معصوم سی لڑکی کے کاندھوں پر نہ صرف اپنی لالچی ماں بلکہ اپنے نکم میں بھنوئیوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے جو کبھی تو موٹر سائیکل مانگتے ہیں تو کبھی کچھ اور فرمائش کر دیتے ہیں اس کی بڑی بہن گھر آ جاتی ہے اور پھر اسے پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ڈرامے کی سٹارکاس میں سہر شختر، علیز تاہر، سائمہ قریشی، فریحہ نور، سباہ تادل خان، افشا قریشی، سلمہ آسم، شہریار، زنیردار اور دیگر ادھکار شامل ہیں یہ ڈراما سیریل حشام سید نے ڈاریکٹ ہیا تھا اور اسے آبتہ منظور احمد نے لکھا تھا ڈراما سیریل عشق زہ نصیب ڈراما سیریل عشق زہ نصیب میں آپ ایک نہیں بلکہ دو دو ورکنگ لیڈیز کو دیکھیں گے ایک تو ہے اپنے آفیس کی مالک یعنی کے بوس اور دوسری امپلائی ہے مگر ان کے نصیبوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے غریب لڑکی کو مل چاہتا ہے ایک امیر بوس اور امیر بوس کو مل چاہتا ہے ایک غریب لڑکا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس ڈرامے کی تیس ایپیسوڈ سے اور ڈراما سیریل کی کہانی انتہائی دلچسٹ تھی آخر اسے لکھا بھی حاشم ندیم نے ہے اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں زاہد احمد نے سمیر کا کیریکٹر کیا ہے جبکہ دوسری طرف سونیا حسین نے گوہر رشید کے طور پر ایک غریب گھرانے کی لڑکی کا کردار نبھایا دوسرے اداکاروں میں سمی خان زنیش خان جنان حسین یمنا زیدی عزیقہ دینیل اسمت زیدی ہمیرہ بانو بینہ چادری اور دیگر اداکار شامل ہیں تو ویررز یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ ٹن کی کلیکشن آپ کا ورکنگ لیڈیز کے بارے میں کیا خیال ہے کیا ایسے ڈراماز ہماری پاکستانی خواتین کے لیے ہمت اور موٹیویشن کا باعث ہیں یا پھر کسی اور ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا